نمسکار ہماری اس خاص پیشکش میں آپ سبی کا سواگت ہے میں ہوں نیہا ماہیشوری آج ہم بات کریں گے اتراخن کی ان قویتاؤں کے بارے میں جنہیں اتراخن کی لوگوں نے لکھا ہے اتراخن میں کئی بہترین ایسے قوی ہیں جنہوں نے کئی بہترین قویتائیں لکھی ہیں اور وہ تمام پہلوں سے جڑی ہوئی ہیں اور فیلحال ہمیں وہی بہترین قویتائیں سنانے کے لیے اور قویتاؤں سے جڑی تمام سائی چیزیں بتانے کے لیے سٹوڈی موجود ہیں کئی سارے مہمان آپ کو انٹروڈیوز کروا دیتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں نیرج بہواری جی جو کی کماؤنی سے قوی ہیں ہمارے ساتھ گڑھوال سے قوی جڑیں گے دینیج جانی جی دینیج جی آپ کے بہتر سواگت ہے اس کے علاوہ گڑھوال سے ہی قوی ہیں جیپال سے راوٹ جی راوٹ جی آپ کے بہتر سواگت ہے ہمارے اس خاص کارجرم میں اور فیلحال اب ہم بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے نیرج جی سے نیرج جی ہم قویتاؤں کی بات کر رہی ہیں تو قویتاؤں کی بات کر رہی ہیں اتراخن کے بہترین قویوں سے آج ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ نیرج جی ہیں نیرج جی سب سے پہلے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کو کون سی چیز ہے کیونکہ کہتے ہیں کہ قوی کے پیچھے کی پریرنا ہوتی ہے اگر پریرنا نہ ہو تو وہ ایک بہترین قویتہ نہیں لکھ سکتا تو کون سے ایسی چیز ہے جو سب سے کویوں کو پرید کرتی ہے آپ کو پرید کرتی ہے ماشو جی نمشکار دیکھیں سب سے پہلے تو ایک لگاؤں ایک کوی جس سے جڑا ہوگا اور جو اس کے آتما پر بہباسی ہوگی اسی کے پر وہ لکھ پائے گا دیکھیں جیسے میں جب چار سال کا تھا تو کیونکہ میرے پتا جی یہاں ہریانا میں سلس کرتے تھے اور مجھے ان کے ساتھ یہاں آنا پڑا لیکن کہیں نہ کہیں میرا دل بہت جڑا ہو رہا تھا میں اپنے آنے کو تیار نہیں رہتا تھا لیکن پھر بھی مجھے آنا پڑا تو وقت گزرتا رہا سمجھ 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 سمجھلتا رہا لیکن میرا جواب بنا رہا تو جو میری وہ یادی تھی بچپن کی یہاں مشینوں کے بیچ میں گاہیوں کے بیچ میں لوگ بہت ہیں لیکن کسی کے پاس کسی کے لئے سمجھ نہیں ہیں ہر وقتی اپنے سوارت کے لئے کام کر رہا ہے اور کہیں بچپن میں جب میں گاؤں کو دیکھتا تھا تو وہاں پہ کھلا ہوا تھا بہت کم لوگ لیکن آپس میں ایک جڑتا بہت ہے بلکل اپنا پڑنا محسوس ہو رہا تو وہ جو بچپن کی جنگتی یادی تھی وہ مجھے ایسا انہوں نے مجھے باندھے رکھا کہ میں رہتا یہاں پڑا میں انگلیش کونٹ سکول میں ٹھیک 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 اور یہاں پہ ہم پردیس میں پنجابی سانسکرٹی کے لوگ کے ساتھ رہتے ہیں لیکن اپنی سانسکرٹی نہ بھول جائے جو آج کا یوہ ہے وہ اپنی سانسکرٹی سے کھوڑا جائے تو وہ ایک کوشش اور وہ ایک لگاؤں ملکل تو یہ لگاؤ تھا جس کی وجہ سے آپ نے کویتائیں بھی لکھی ہیں ہم چاہیں گے کہ کماؤں سے آپ آتے ہیں تو وہاں سے جو آپ کا لگاؤ ہے یا جو چیزیں آپ کو پریریت کرتی ہیں اپنے کو جیسے کبیتائیں لکھی ہوں گے ہم چاہیں گے کہ ہماری درشکو کو بتائیں جو میں نے سن دوہزار سانسکرٹی میں میں تھوڑا سا آپ کو یاد کرنا چاہوں گا شریف شردانپڑ جی سے شردانپڑ جی دوہزار سانسکرٹی آباد آئے تھے اور میں انہوں نے ہندی میں لکھا کرتا تھا تو میں نے ہندی میں لکھتا انہوں نے مجھے پریریت کیا کہ آپ کو ماؤنی میں لکھیں گے تو ایک تو وہاں آپ کی اپنی چیز ہوگی اور دوسرا اس کا ایک بھاوہ لگ آئے گا تو سب سے پہلے میں نے کوشش کی تھی بچپن سے کیونکہ میری ابھی اسٹیپ میں نے سارہ سال کی امہور میں میں نے لکھنے شروع کر دیا تو سب سے پہلے میں نے بچپن کو ہی تٹھولا جو بچپن پہلے کا جیتا تھا جب وہاں پہ ٹیم نہیں تھا جب وہاں پہ الیکٹریسٹری نہیں تھا یا پھر کھیل کوت کی اتنے سادن نہیں تھے تو بچپن میں ہمارے ہاتھے چیڑ کا فال ہوتا ہے شیوت اور اس چیڑ میں سے جب داب میگل جاتا ہے تو اسے رکھتے ہیں چیٹھا اور اس چیٹھے کو بچے لے کے گھوما کرتے تھے رسی باندھ کے کہ میری بکری ہے اور کوئی بھی بچہ کیول دو لگڑیاں لے کر کے اور ٹیم کے اپر کنستر ویجانہ شروع کر دیتا تھا وہ اس کا میوزک انسٹرونٹ سٹارٹ لیکن آج نہیں ہے تو میرے پر میں ایک جگیا سائی اور سب سے پہلے میں نے یہی کرتا کماؤنی یہ شبد جوڑ کر کے ٹیٹی کی باکری کنٹر کر رہی کچھ اس پر ہے بھوتکتہ کی آدھی میں کھویا بچپن کا موسم جمانہ کیوں بھولے ٹھٹے کی باکری کنٹر کا بینڈ بجانا سنسان پڑی وہ باکلی باکلی مینز ہمارا چورہ ہر گاؤں کی چوپال سنسان پڑی وہ باکلی جہاں بچے شور مچاتے خاموش بیاکلی شام ایک دم شام سمنا خاموش بیاکلی کا جور جور سے بندے گاتے بندے ہوتے تھے بچے جور سے اس کا اچھا کرتے تھے خاموش پڑی وہ باکری جہاں بچے شور مچاتے سنسان بیاکلی کا ردے چیر جور جور سے بندے گاتے آتنک لٹھی کا دھارن کر بھوگو کی چلا پر سلوانا کیوں بھولے تھی باکری کنٹر کا بینڈ بجانا بلکل یہ کچھ کویتا کی پنگتیاں ہیں جنہوں یہاں بتائی ہیں اور یہاں پر جس طریقے سے بہت سائی چیزیں کویتا کے ذریعے کوشش کی گئی ہے بتانے کی کوشش کی بیرحال کماؤ کے بارے میں جانا وہاں کے لوگوں کے اور وہاں کیا کچھ ہوتا ہے دینیج جی کا روح کرتے ہیں یہاں پر آپ سے جانا چاہیں گے آپ گھر وال سے ہیں اور آپ نے بھی کئی ساری قویتائیں لکھی ہیں بہترین قویتائیں لکھی ہیں ہم آخر ایسے کون سی چیز 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 چو آپ کو پریز کرتی ہے اور کس قویتائیں ابھی تک لکھی ہیں اور پہار بہت پریاز ہیں بہت بڑی تراث سی ہے لیکن جس طریق سے اتراخن سے سال کی ورس میں پریان ہو گا ہے اپنی میں بہت سوش نیس ہے اتراخن راج بن ے چودہ سال کے ورس پریان بڑا ہے رکان نہیں ہے تو میں نے ایک طرح رکھی ہے اس میں جیسے کوئی ما یا بیٹے کو سہر میں رہ 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 اپرے سکو جو 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 رہ 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 سد تار بہا نگر بہا جود ٹائم میں گاؤ آتے جاتے رہ رہ اس کی دو پانگ تیار سکو لانا چاہ گر اپنی آتی تھا تی ری تن آن رہ جب جل لک ہو سا آتا گو جا رہ رہ بہ آٹا گھ آٹا گو مل یوں کی خود رہ آند جاند آم کیوں مال جی لگان رہ اپنی مال تی تا تی کی رس م بھان رہ یہ میری یہ چکہ ہے اور اس میں اس بات کو جو نے بس اکی رہ ہے کہ ہم بہت اکی جیون میں چاہے جماعوں پہ جیون ہو بہت کچھ پانے کی ہو بہت کچھ چھوٹ رہا ہے ہماری ہماری ریتی سانسکر براہ اور اس کا ہماری ہماری بندل پڑ گئے ہیں راستے ہیران ہو گئے ہیں بندل ہو گئے ہیں بلکل بلکل دنے جی جس طریقے سے آپ نے بہت بلکل شروعات میں جو لائن کہی اور جو بات کریں صحیح کہیں کہ کویتہ جو ہوتی ہے وہ کوی کی پیڑا ہوتی ہے ہم ایسا درابت جی بھی ہیں رابت جی آپ سے جانا چاہیں گے کہ ایسی کون سی پیڑا ہے جس نے آپ کو پریدت کیا اور آپ نے بھی کئی بہترین کویتائیں لکھی ہیں اگر بات کریں اتراخن کی اگر بات کریں گڑھبال کی گڑھبال کی ایسی کون سی سمستیاں ہے جسے لے کر آپ نے کویتائیں لکھی ہیں جانا چاہیں گے آپ سے میرا ماننا ہے کہ ہر آدمی واسطہ میں بیوار نہیں کرتا ہے وہ ایک مغوٹا لگا دیتا ہے اگر وہ گریب ہے تو دکھانا چاہتا ہے کہ میں گریب نہیں ہوں بڑیا کپڑا پہن کے وہ باہر سا اپنا بیوار بھی بس دیتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ جو یہ نہیں بھول رہا ہے یہ اس کا واسطہ بکڑا کیا ہے اس کا واسطہ کے اندر سے کیا باؤنا کس بات پہ کیا ریکشن نکلنا ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ کرنا ہی چاہتا ہے وہ چھپاتا ہے اس کو تو مجھے کہیں یہ لگتا ہے اور کہیں ناٹکوں میں سیریل میں دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ جسے وہ بنایا ہے وہ کسنا سمجھتا ہے تو وہیں سے مجھے کچھ پرے نہ ملی اور میں جاننا چاہتا ہوں جیسے آپ لوگ میرے سامنے بیٹے ہو میں جان رہا ہوں کہ آپ مجبوری میں کس طرح سے اسارے کر رہے ہو کیسے باؤ مدرہ بنا رکھی ہے مجبورن بلی اندھی آ رہے ہو لیکن اوپر دبا کی بیٹے ہو تو اس کا واسطہ اندر سے کیا ہے اس کو باؤتا دینے کی میں نے کوشش کریے تو میں نے چھپڑڑا پر ایک اسی نام سے ٹائٹل پر میں نے لکھا ہے اس کا میں یہ تھوڑی بہتنگی سناتا ہوں آپ کو چھپڑڑوالبالا مستر جی ساپ مستر لڈو کے لے جائے چھپڑڑوالبالا مستر جی ساپ مستر لڈو کے لے جائے تو مستر جی ساپ جو پہ پرم پوچھے ہی آئی تلوانگ جراب کیلئی ہے چھپڑڑوالبال صاحب جو میدھائی آت چھائی پوپے پوپے لے نہیں ہے مستر جی ساپ پوچھ ایک پٹے کک چھائی اُنکا دل سے پوچھ جون راست دن میں اینات کھائی چھپڑڑوالبال صاحب ہمارا ہیل کے لگان چھائی ہمارا ہیل کے لگان چھائی کیونکہ وہ گریبی اتنی گریبی ہوتی ہے گھوں میں کہ بچے کو پورا کھیتی کا سب گھر کا کام بھی کرنا پڑتا ہے اور اسکول بھی پڑھنی پڑتی ہے یہ پسلی پیڑی اس طرح سے گجری ہے آج بلے ہی تھوڑا بہت لوگوں کو سہولیت مل گئی اگلے سال کیا ہوتا ہے میانت کر دیتا ہے تو اس کے پاس تھوڑا سا ٹیلینڈ بھی ہو جاتا ہے اور وہ ماشٹر سے کچھ سوال سواب کرنا جاتا ہے جبکہ آج سر بولتے ہیں تو پہلے ساپ بولتے تھے چھپڑولوال ماشٹر جی ساپ جون اسمانکن کے پہنچا ہے چھپڑولوال ماشٹر جی ساپ جون اسمانکن کے پہنچا ہے ماشٹر جیلوال ہوگی جب این سلسک نیرمان کے واری جون کوئی وہ بہم بڑے تھوڑے گئی پر فین بتا کہ تیار دماغ میں یہ بات کا بڑھ آئی چھپڑولوال تھا میلا پڑ بوے پوچھا کہ میاں بابا کا گائی بل گینو بانی جائی تو میل سات جاپ گینو ایک بڑے گائی تو جون کا گھڑ آئی ماشٹر جیلوال ہوگی اوپ اٹھو چھوٹو چھائی بویل بوثیان آنے ستھ دول جائی اند ویسواس ایتو آئی شکسک مہت تکی رہی آئی چھپڑ جوڑ 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 چھپڑ بیڑی آئی دگا جون وائی آر کئو آئی بل یار ایک گینو پر لسار چھائی ماشٹر جیلوال ہوگی حر چھا دیا آر باگ گینو اوپ مین چھا بل یار مین تُم کانت بات ہو کہ یہ گینو ما اور وہ گینو کا تکا فرق ہوئی جائی فرقیرتی جب جیلو ہوئی جائی اور تکی ریشتے نکے جائی تو ایس سکسا اور یوگیان بھو کور ہوئی جائی بھو کور ہوئی بہت 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 بڑی آو اور جس طریقے سے میں ساتھ تمام سال مہمان موجود ہیں ہم چرچہ بھی کر رہے ہیں کبھیتائیں بھی سن رہے ہیں الگ الگ ترک کی کبھیتائیں ہیں الگ الگ پہلوں سے جڑی یہ کبھیتائیں ہیں جو بہت کچھ درشاتی ہیں شبدوں کے ذریعے بہت کچھ یہاں پر درشانے کی کوشش کی گئی ہے سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے اور انہی شبدوں کے ذریعے ہم بہت کچھ سمجھ بھی پا رہے ہیں بہرحال یہاں پہ یہ جانا بہت ضروری ہے نیرہ جی کی طرف رکھ کرتے ہیں نیرہ جی آج کے اس دور کے اگر ہم بات کریں بھلی ارتراخن میں ابھی اتنی زارہ ٹیکنالوجی نہیں ہے لیکن ارتراخن سے لوگ نکل رہے ہیں پلان کر رہے ہیں پلان کو لے کر کبھیتہ بھی ہاں سنائے گئے آج کے اس دور میں جہاں پر ٹیکنالوجی اتنی حاوی ہے جہاں پر کمپٹیشن کی اتنی دنیا ہے آپ کو لگتا ہے کہ جو بچے ہیں یا جو لوگ ہیں بہترین قویتہیں لکھی گئی ہیں اور سچ دکھایا گیا ہے ان قویتہوں کے ذریعے شبدوں کے ذریعے بانڈ بھی کیا گیا ہے شبدوں کا یہ بانڈ بھی ہے لیکن ساتھے ساتھ آئینہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ لوگوں کا روشان اس طرف ہے کیونکہ زمانہ اکیشو سیلکی اور جا رہا ہے ٹیکنالوجی بڑھتی جا رہی ہے تو ٹیکنالوجی سے آپ پیچھے دو رہن نہیں سکتے اور روزگار کے لیے لوگوں نے پلائن بھی کیا پلائن ایسا نہیں ہے کہ کیون پہاڑ کے لوگوں نے کیا میرا ماننا یہ ہے دلی آدمی دلی کے لوگ پنجاب کے لوگ کہاں جاتے ہیں سبھی لوگ پلائن تو سیجے گئے لیکن پہاڑ کا جو درد ہے وہ یہ ہے کہ پلائن کے ساتھ ساتھ وہاں گھر کھالی ہو گئے یہ تو ایک دل ہے اب آپ نے بات کری کہ آج کا یوما کیوں اس کو اپنائے کیوں اسے اپنائے اپنائے کیوں اسے اپنائے کیونکہ ہم بھارتی ہیں ہماری سانسکرتی ہے کیا سمیہ کے ساتھ ہمارے آپ کو بھول جاتے ہیں کیا ایک پیڑ جب پلائن شروع ہو جاتا ہے اس کی جڑیں بیمار ہو جاتی ہیں اسی پرکار ہماری سانسکرتی ہے آج ہم کہیں بھی رہیں ہم کوئی بھی افسائے کریں لیکن جو ہماری سانسکرتی ہے جو ہماری دیلہومی کی ایک چھٹا ہے اور جو وہاں کہے آپ کہتے ہیں پوزیٹیو اور نیگیٹیو ابھی آپ نے اپنی بات کی شروعات میں ہی کہا کہ وہاں کے گھر کھالی ہو گئے ہیں اور اب جس طریقے سے یہی سوال ہے جو وہاں سے لوگ پلائن کر گئے ہیں گھر کھالی ہو گئے ہیں اپنوں کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں ایسے میں اپنے رشتے جو ہوتے ہیں بہت بڑے رشتے ہوتے ہیں اور ان رشتوں سے اوپر شاید کچھ نہیں ہوتا ایسے میں اگر وہ اپنے رشتوں کو بھول کر آگے چلے گئے ہیں تو یہ بھاشا کیا کہیں بلکل بھاشا سپوز آپ اپنا گھر چھوڑ کے باہر آگے ہیں آپ کی طرح دس لوگ اور آگے ہیں اب یدی آپ لوگ ایک بھاشا کے لوگ ہیں تو آپ نے گھر سے تو کنیکٹ رکھیں گے لیکن جس ایریا میں آپ رہتے ہیں وہاں آپ ایک نیا پر ہو جاتے ہیں آج تمام دلی انسی آر میں منجو پر و منجو پر لوگ رہتے ہیں لیکن ایسے سے کنیکٹ رکھیں ہیں اور اس کنیکٹیوٹی کا بڑا کارن ہماری کماؤنی اور گڑوالی بھاشا ہے جب ہماری بھاشا ایک ہے جب ہماری ریتی ریواز ایک ہے ابھی تو ہم اتنا ایسے سے کنیکٹیوٹی آکے بڑھ سکتے ہیں بلکل یہاں پر کریں گے دینیش جی کا دینیش جی جس طریقے سے انہوں نے بلکل صحیح کہا کہ جاؤں گے سے نئے علاقے میں جاتے ہیں اور وہاں پر اگر میل ملاب بڑھانا ہے یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے نیبرز ہیں وہ بھی کماؤنی ہیں یا پھر وہ گڑوالی ہیں یا پھر وہ اتراخن سے ہیں تو ہماری لینگویج بہت مائنے رکھتی ہے ہماری خود کی لینگویج لیکن اکثر دیکھنے کو میرا ہے کہ آج کے اس کمپیٹیشن کے دور میں لوگ اگر بولنا بھی چاہتے ہیں تو بولنے سے چکے چاہتے ہیں شرماتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ اگر میں نے اس کمپیٹیش بھی بولا کہ کہیں ان کا اسٹیٹس ڈاؤن نہ ہو جائے اپنی اسٹیٹس کو بڑھانے کے وہ انگلیش کا استعمال کرتے ہیں انگلیش گانے نہیں سننا چاہتے لیکن پھر بھی انگلیش گانے وہ سنتے ہیں ایسے میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ اپنی بھاشا کو بچائے رہے اور ساتھی ساتھ جسے جن بھاشاؤں میں آپ کو کبیتائیں کرتے ہیں یا کبیتائیں لکھتے ہیں کیا اس کا اسٹتو رہے گا آپ نے جو برطمان جو چرلا ہے اس میں آنچلک سسکریا آنچلک بولیا اور جیسے کی ریتیروان کا بہت ہی چھرم ہوا ہے اور جہاں تک بھاشا کا پرشن ہے تو انگلیش ہو سکتی ہے اندھی بھی اپنے سسکاروں کو اپنے ریتیروان کو جندہ پہنے تو ہمیں اپنی آنچلک سسکریا آنچلک بولی بھاشا کو زیادہ رکھنا پڑے گا ایک آنچلک کے انسوار بیشوکی لگبک پچاس بھاشا جو آنے والے بی سمت ہو جائیں گی انگلیش ہو سکتی ہے اور یہ آج ہماری سامنے بہت بڑا پرشن چند ہے اگر ہم گڑوالی باسا کے ساہر پر اور اس کے سر پر نظر ڈالتے ہیں تو ہماری باسا کے سر پر نظر ڈالتے ہیں ہماری باسا کے سر پر نظر ڈالتے ہیں لیکن جیسے کہ آپ نے کہا کہ برتمان پرویس میں دیکھنا یہ ہوگا کہ اس باسا کو بولنے والے بڑھ رہے ہیں کی گھر رہے ہیں آج مہانگروں میں اور میں کہی اپنے پہار میں بھی کئی دھروں میں ایسا دیکھا ہے کی ماں باپ اپنی بولی باسا سمجھ لیتے ہیں بول لیتے ہیں لیکن اگر نئی جنریشن کو ہم بولتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ میں آ جاتے ہیں بولنے پاتے ہیں آج 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 دنیش یہی ستھی ہے کہ کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے یا بچے بچے ہوتے ہیں تو اکثر دیکھایا تھا کہ جو گھر کے لوگ آپ سے باتچیت کرتے وہی بچہ سیکھتا ہے آج ماں باپ کی یہ کوشش آتی ہے کہ شروعات سے بچے کو سکھایا جائے تو آنے وقت میں دکت نہیں ہوگی تکل ملا کر سوچ بہت بدل رہی آپ کو یہ لگتا ہے کی سوچ میں بہت پریورتن آگے چاہے وہ ترہا خند لوگ رہ رہے یا پھر باہر رہ رہے میں یہ مانتا ہوں کہ جو سمجھ جو سنسکرت جتنی انت ہے جس سنسکرت میں جتنی انت کی ہے اس کی باسنے بھی اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سمانان پر گتے سے انت کی ہے جیسے اگر کسی بنگالی پروار میں آپ چلے جائیں تو وہاں انگری جی کا مہت تو ہے لیکن بچپن سے اپنے بچوں کو اپنی بنگالی بہت سکتا ہوں اگر آپ کسی ملیاسی پروار میں چلے جائیں ملیالم پروار میں چلے جائیں تو وہاں سمانان تک بیانستان بھروں میں اور جہاں ترہوالی کمالی بہت سکتا ہے تو برگت کچھ ورسوں میں ایک ہمارے سمانے بہت بڑا گیب تھا اور ہمیں سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا سنگرس کا دور رہا ہوگا ساکھے اور اسی کے دنس کے بیچ میں ہمارے جتنے بھی لوگ پہاڑ سے پلانج انہوں نے کیا اپنی روزی روٹے کے لیے ان کے سمکھ سے روزگار کی اور روزی روٹے کے سمجھے پرمو جس برگتی کا پیٹ بھرا ہوگا اس کے بعد وہ اپنی سنسکرٹی سدیتہ سماج اور اور چیزوں کی اور رکھ کرے گا اور یہ جو تیس سال سے گئپ رہا تو مجھے یہ لگتا ہے کہ تیس سالوں میں ہمارے لوگ نے اپنی بولی بہت ساتھ کو ایک طرح سے لکار سا دیا تھا لیکن لکھنے والے لکھتے رہے اور آج کی جو نئے چنیشیں ہیں نیا جو ہمارے جو ایک مہانگر میں بچپن جو ہمارے بچے اب آگے بڑھ رہے ہیں ان میں اپنے بہت سسکرٹی کے پتھر لگاؤ دیکھ رہا ہو بلکل بلکل دینے جی آپ نے بلکل سیکھا کیونکہ یہاں پر آوٹ جی کا روح کریں گے جس طریقے سے اگر یوہ پیڑے کی بات کریں چرچہ یوہ پیڑے کی کو لے کر ہو رہی ہے یوہ پیڑے دینے جیش کا بھروش ہے آنے والا آنے والا کل ہے تو ظاہر سے بات ہے اگر ان میں یہ سکتے جاتا اور ان کی روچھی اپنی لینگوچ کو لے کر ان کویتاؤں کو لے کر ان لینگوچز میں کویتاؤں کو لے کر اگر ہوگی تو آنے والے وقت میں ہم انہیں سنجو کا رکھ سکتے ہیں تو آپ کیا کہیں گے یہاں جو یوہ پیڑے کیس طرح کا یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے روچھی کیس طرح کی دیکھنے کو مل رہی ہے کیا اپنے اس لینگوچ کو لے کر یا پھر ان کویتاؤں کو لے کر ان میں کیس طرح کا لگا ہے ابھی کیونکہ سب سے پہلے تو جب مہرکالے ایڈیوکیشن کے بعد ہمارے پورے دیش کا اینصر چریتر رہا ہے کہ وہ صرف آئی ایس بننے کے لیے لوگوں نے جبردستی انگریجی میں مجبورن پیر فسایا اور وہ انگریجی انگریج بننے کا ہر کوشش کری راجیندری یاد اپنے انترپرین مادیم سے دیش بیاپی آندولنٹا لیا یہ بہت لنبا چلتا تمام لوگوں نے اس طرح سے آپس میں بیچار بھی کیے ہر جگہ چھترے بھاسٹے ہی بیسک شخصہ دینی چاہیے کسی بھی آدمیوں لیکن اس میں کیوں کہ دیش گریب تھا اور ایک مجبوری تھی کیونکہ یہ مہنگا پڑ رہا تھا تو اس لئے کسی بھی طرح سے لوگ زیادہ تر صرف مہراشت کو چھوڑ کر ہر اس لئے ان کے سامنے جھگ گئے اور لوگ انگریجی کے مادیم سے ہی شخصہ دینے لگ گئے لیکن ابھی کچھ سامنے سے لوگوں میں بہت جاگریتی آئی ہے اور دھر سامنے سے بھی ہر طرح سے بھی دیش بھی ہمارا سامن ہو گیا ہے اس لئے ابھی سبھی لوگ کوشش کر رہے ہیں اور بہت بڑے مانے پر یا بودھی جی لوگ بہت جانے پر لوگ یہ بھی سمجھ رہے ہیں جو اپنی ماتر بھاسٹے میں جو یہ لوگ بھاسٹا ہے جو جب لوگ بھاسٹا میں آدمی کا بیسک شخصہ شروع ہوتی ہے تو اس کا ٹیلینٹ بہت جاہا اوبر کر آتا ہے آج بیسو میں جس نے بھی لوگ سائنٹیسٹ ہیں جس نے بھی نیاریز کر رہی ہے وہ ایسے ہی بیگت نے کر رہا ہے جس نے کہ اپنی جو گاؤں کی بھاسٹا جانتا ہوگا چاہے وہ راجنیت کے چھیتر میں ہو جو بڑے بڑے نیتہ ہیں آج چاہے ہمارے پردان منتری جی ہیں چاہے مولائیم سنگھ یادف جی ہیں چاہے لالو پرساج جی ہیں وہ اسی لئے اتنے بڑے اس طرح پر پہنچ چکے ہیں کہ وہ اپنی بیس بھاساس سے اٹھے ہوئے ہیں امین سے جوڑ کر اپنے آپ کو رکھا ایک پڑا لکھا آج بیسو کئی کتنا بڑا پڑا لکھا انگریجی میں آدمی صرف وہ بیگیانی کو ڈاگٹر کا کر سکتا ہے ایک سرکت کی گھرے کی کام کر سکتا ہے لیکن وہ شرجن ناتمک کام نہیں کر سکتا ہے اور ایک سطح سے اس لئے میرا ماننا ہے رابط جی بلکل بات تو آپ نے صحیح کہی اگر حقیقت پر غور کرے تو آج جو زمانہ ہے یہ ہے کہ ایک کے پیچھے ایک لوگ بھاگ رہے ہیں لوگ کم استعمال کرتے ہیں بلکہ دوسرے دوسرے نے کچھ کہہ دیا تو اس کے پیچھے بھاگنا زیادہ صحیح سمجھتے ہیں تو ایسے دوڑ ہے اندھی دوڑ ہے اگر صحیح شبد آجا تو اندھی دوڑ ہے تو ایسے میں آپ کوئی لگتا ہے کہ کہیں اسی اندھی دوڑ میں پورا دیش بھاگا جا رہا ہے سبھی لوگ بھاگے جا رہے ہیں ایک طرف سے اندھی دوڑ بھی ہے لیکن جہاں تک جاگروک ہو رہا ہے بیقتی جب سمپن ہو رہا ہے تو وہ جاگروک ہو رہا ہے اور یہ صرف دیسی بات نہیں ہے ابھی انگلینڈ سے امیلکہ سے جبکہ اس طرح دوڑ گئے تھے اور بہت بڑی بات سمجھی جاتی تھی کہ وہاں جا کر آجمی کوئی ہو بھی سر بن گیا یا بہت چاہے وہ چھوٹا موٹا ہی کام کر رہا ہوگا لیکن لوگ کی نظر میں وہ بہت بڑا کام کر رہا ہے ابھی یہاں پر بیار سے ہے کسی گاؤں سے ہمارے گاؤں سے کوئی آجمی آ گیا بھلے ہی وہ یہاں پر دو ہزار روپے کی نوکری کر رہا ہو رکسہ چلا رہا ہو اور کسی کے بردن ماند رہا ہو لیکن وہ ٹائو ہی لگا کے وہاں جاتا ہے تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ کوئی بہت بڑا آجمی ہے یا ہم سے کچھ الگ ہے یہ بھی ایک پرمپرہ رہی ہے آجمی کو کہ اپنے دوسروں سے جرہ بڑا دکھنے میں لیکن ابھی اتنے سمپن ہو گئے ہیں لوگ بہت دکھ سمپن تھا آگئی ہے لوگوں میں اور اتنی سمجھ آگئی ہے کہ میں نے سنا ہے ابھی کہ انگلینڈ امریکہ اور دوسری جگہ سے بھی لوگ اپنے بھارت کی طرف لوٹنے والے ہیں یہاں تک کی غدیوں کے چھیتر بھی لوٹنے والے ہیں اور ایک سمجھ میں بیگیانک اور ڈاکٹروں کا بہت زیادہ پلائن ہوتا تھا اس لئے کہ یہاں کی سرکار اور یہاں کے سمجھ میں ان کو بھرپور تنخا یا جو سہولیت ملنی چاہئے بلکل اپنے ٹیلنٹ کو واپس بلائے جا رہا ہے بلکل دو تین پیڑیاں جب ان کی گجر گئی ہیں باہر تو وہ ترس رہے ہیں اپنے اس ماتریتوں کے لئے اپنے اس جمین کے لئے اپنے ماتر بھومی کے لئے اور اپنے اس ہونر کے لئے کہ وہ اپنی جڑوں کی طرف لوٹ رہے ہیں ایسا بہت کچھ دیکھا گیا ہے بلکل راوہ جی نے بہت اچھی بات کہی کہ واپس اب اپنے دیش واپس کہہ سکتے ہیں کہ اپنے وطن لوٹنے کی یہاں پر لوگوں کی کوشش ہو رہی کیونکہ ان کو بھی لگ رہا ہے کہ جو دوسرے دیش میں وہ دھون رہے ہیں شاید وہ خوشی شاید وہ اپنا پنوں نے وہاں نہیں مل سکتا لیکن اپنے دیش لوٹ کر وہ سائی چیزوں نے مل سکتی ہے بلکل اپنا تو اپنا ہی ہوتا ہے یہاں پر فلحال ایسا تمام سائے مہمان موجود ہیں ہمیں ایک ہی کر کے سب سے جانا چاہیں گے اور یہ کوشش یہ امید بھی کریں گے آپ سے کیا کچھ ایسے سندیش ہمیں درشکوں کو دیں یوہ پیڑی کو دیں آپ بھی یوہ ہیں اور یوہوں کو لے کر آپ کے اندر جو ایک جوش ہے کہ انہیں بھی آگے آنا چاہیے انہیں بھی اپنے ویچاروں میں پریورتن کرنا چاہیے اپنے سوچ پر پریورتن کرنا چاہیے ایک صحیح راہ پر چلنا چاہیے کیا سندیش دینا چاہیں گے کویتا کی مادھیم سے دیکھیں کویتا کے مادھیم سے جیسا کہ بڑے بڑے کبھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں کویتا تو ہوتی سندیش دینے کے لیے بلکل یا تو اپنے دکھ اپنی پرنوں کو بیٹھ کرنے کے لیے یا موٹیویٹ کرنے کے لیے بلکل تو سندیش دین کے سب سے پہلا رہے گا کہ بی پوزٹیو آپ پریاس کریں آج کی اس دوڑتی بھاگتی زندگی میں کیونکہ ایجوکیشن اور ہر انڈیویڈبل کا ایفرٹس اتنے زیادہ ہو گیا ہے کہ ہر بندہ جیتنا چاہتا ہے بلکل لیکن جیتے گا تو ایک ہی کسی پرٹیول ایرے ایرے سمیں فرس تو ایک ہی آئے گا بلکل لیکن کیا اور لوگ دوڑنا چھوڑ دیں گے اس کے لیے نہیں چھوڑیں گے تو اس پر ہی ایک قویتہ کماؤنی میں کہ لڑنے رول بڑھنے رول لڑتے رہیں گے اور بڑھتے رہیں گے یہ میں اب بیبین شیطروں میں جو بھی ایک وقتی کام کرتا ہے کبھی اس کو سفلتا ملتی ہے کبھی نہیں ملتی ہے لیکن پریاسرت زندگی بڑھ رہتا ہے بلکل تو شبطیں اس پرکار ہیں کہ لڑنے رول بڑھنے رول لڑنے رول بڑھنے رول اٹھنے رول پڑھنے رول لڑنے رول بڑھنے رول کوئی تھامونے ہاتھ کوئی تھامونے ہاتھ جھن تھامو ہی کوئیم ویچاروک اماؤ آمو ملکل جوس لے ہال دیکھی جال نہ ہبے بائک کوئی کیلی جال جیسا ہوں گا دیکھا جائے گا زیرو سے نگیٹیو تو کوئی بھی کچھ نہیں کچھا بلکل تو جوس لے ہال دیکھی جال نہ ہبے بائک کوئی کیلی جال پورنے ملولے آدھو کے خول لڑھنے رول بڑھنے رول اور دھاپری گھامم تاتی ہم ہمتے لنپھت باتی ہم بلکل جتنے بھی آپ پہاڑی آپ کسی پرٹیگولر لیجے لیکن کیونکہ میں پہاڑی ہو اور پہاڑیوں کو ربزینٹ کرتا ہوں تو ہمارے ہاں تو دھوپ میں ہی آپ کو کام کرنا ہے اور جب آپ مہند کرو گا تو کھاؤ گیا ادرویس نہیں دھاپری گھامم تاتی ہم ہمتے لنپھت باتی ہم کھال بلھنیا تھاریا جھن لوے گوی خانی چھاتی ہم بلکل لوے کی گوی خانے چھاتی کماؤ اور گڑوال ریفلز کے ہمارے بیر دھوپری گھامم تاتی ہم ہمتے لنپھت باتی ہم کھال بلھڑیا تھاریا جھن لوے گوی خانی چھاتی ہم خوٹ کھے چلا آہینہ جول لڑھنے رول بڑھنے رول لڑھنے رول بڑھنے رول بلکل تو آپ پہر کھشتے رہیے اور ہم آگے بڑھتے رہیں گے بلکل بلکل صحیح آپ نے لڑھنا چاہیے اور بڑھنا چاہیے لڑھتے رہو بڑھتے رہو پہرحال ہم آئے ساتھ دینیش جی بھی ہیں دینیش جی آپ کیا کہیں گے آپ سنائیے کچھ کویتاؤں کی کچھ پنگتیوں کے بارے میں میں تو نئے پیلڈی کو یہ سندیج دینا چاہوں گا کہ ہم یہاں دلی میں ہم نے ایک سستہ بنائے اترہاں لوگ بہت سائے تمنج ورس دو ہوجائے بارسی ہم گھڑوالے کے مہا کبھی کنیلہ ڈنڈیا دیکھی سمیرتی میں ایک سائے تسامان دیتے ہیں اور آنے والے چند مہنوں میں ہم ایک دلی انشاہ میں بہت بڑا آئیوڑن کر رہے ہیں گھڑوالی کمانی بہت ساکے جو ہمارے دلی انشاہ بیشت بچے ہیں ان کے لئے اپنی بولی بہت ساکو کتنا وہ سمجھتے ہیں ایک کوئیسی نیر ہوگا ان کے دیویٹ ہوگی اور ایک ہمارا سنوکتوا کے ہے کہ اپنی بولی اپنی بہت ساکو دکھا پڑا اگنے بڑھ اتراخن بنے ہوئے چودہ سال ہوگے ہماری سائت کے آکازمی ابھی اتراخن میں گھٹن نہیں ہوئی دلی میں ہم مانگ کر رہے ہیں دلی سے اور ہم یہ چاہیں گے کہ گھڑوالی کمانی جانساری کو ترنت بہت ساکر درجہ ملے اور اس کے لئے دہرہ دون کی طرف ہمارے اتراخن یہ دو پنگتیوں کے ساتھ میں اپنی بات کو برام دیتا ہوں چیدھاد چیلا گیہاں موطہ ہے ڈیارہ دون ماں کل کویک بچون بھاسا ہے ڈیارہ دون ماں آوہ بیٹھیک بیچار کارا ہے ڈیارہ دون ماں باسا بچون جتن کارا ہے ڈیارہ دون ماں لیکھا پڑھا آگینی بڑھا ہے ڈیارہ دون ماں ڈیارہ دون ہمارے جو ڈیارہ دون جو ڈیارہ دون جو ڈیارہ دون اس کو ہم آنچہ بک باسے پر ڈیارہ دون بولتے ہیں تو میں سب کا آون گڑھتا ہوں کی گڑھوالی کمانی جونساری کو سمیدان کی آٹھوئے انسیسی میں سامل کیا جائے اور ہماری اترہان سرکار دیرہ دون میں گڑھوالی کمانی جونساری ساہت اکارمی کا ترمید کرسن کرے تاکہ انگریجی کی طرح ہماری آنچہ باسے بھی روزگار پر باسہ بن سکے اور ہمارے آنے والے پر اپنی بولی باسہ اور سنسکرٹ کو سامجھ اور سکھتے بلکل راو جی آپ سے جانا شاہیں گے آپ کے سندیش یقین رکھتا ہوں اور اسی دھنگ سے میں بولتا ہوں میرا بیگتی تو دوسری دھنگا ہے تو میں بیگتی ہمارے ہم سے بول دوں گا ہوتا کیا ہے کہ ہم جب کوئی بھی ساماجی کاریا ہے یا جو ساروزنک ہوتا ہے اس میں سے استطیق تب بگڑتی ہے ساماجی جب بیگتی اپنے حصہ لینے کی چکر میں رہتا ہے کہ مجھے کیا ملے گا لیکن جب اگر اس کے بیپرید اس کا کنٹیبیوشن کی بہونا ہو جائے کہ مجھے کیا دینا پڑے گا میرا کیا سیوگ ہوگا کہ میرا ساماج اٹھے گا بس اتنا ہی بدلنے کی ضرورت ہے اور ہر سماج ہر سمسیا اس سے دور ہو جاتی ہے میں قبیتہ کے مادیم سے ایک بیانگیا اسی طرح بولتا ہوں کیونکہ ہمارے جتنے بھی آٹ وغیرہ جو ہوتی ہے اس میں بھی کچھ ایسی چیز ہے کہ وہ اگر کوئی سمجھ سکے اور یہ دور تک لوگوں تک پہنچ سکے تو میں آہو بھاگیا سمجھوں گا اپنے آپ کو چھپردہ تہی ملوک دکھے چھپردہ تہی ملوک دکھے بل کیا چرے رات بھر ٹر ٹر بل بھے جی یہ ہمارے سنسکرٹی چا اور بھاونا بیکت کنے میمہ ایت گئے سامرتے چا پر تو میں بتا کہ سور لے آر تالما کوئی کمی چا چھپردہ بھے بل دن بھر مل گھوگتیوں کا گیت سنی بلن بیتلے آہا کیا گجب کی مٹھاس چا ٹر ٹر سدی ڈنگنا سگور کھالی بگواس چا چپرے ہودگا سنسان آہا کیا کائی راچ چا مینکال بھاونا بھیجی گھوگتی بارم آس نینی بسنی آہ میرے کھالی بس گالچا آہ 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 آخیر ہم تھے بھتا کوئی آدھکار 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 بھی کوئی ڈونٹا ہے تو سانتی بھنگ کرنے کے لئے ڈونٹا ہے سانتی اسطاپیت کرنے کے لئے نہیں ڈونٹا ہے اس لئے میری پراتھنا ہے سب لگوں سے اور میرا یہ سندیز ہے کہ پوزیٹیو جسہ میں جائیں سوچیں تو اپنے آپ اس کا حال نکل آئے بلکل بہت صحیح بات کہی پوزیٹیو رہیں گے سب صحیح ہوگا نہیں بھی ہوتا ہے تو پوزیٹیو رہنے پر بہت سارے کہتے ہیں کم لگنے لگتی ہیں کم ہو جاتی بھی مہمان جوڑے تھے آپ سب مہمان کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ سٹوری میں آنے کے لئے بہت ساری ایسی چیزیں جو آنے والے وقت میں ضرور ان کے کام آئے گی کہ اپنی سنسکرتی کو اور تمام چیزوں کو نہ بھولیں کیونکہ یہی سنسکرتی ہے جو ان کی سب سے بڑی کہہ سکتے ہیں کہ دھروہ ہے جسے انہیں سنجو کر رکھنے کی ضرورت ہے تو اسی کے ساتھ ہماری سخاص کارکرم میں بست اتنا ہی مجھ ریچے اجازت نمسکر